راکب دوش نبوت خشبو رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم ایک بار کہیں جا رہے تھے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو پکڑیں اور آپ چشم تصور میں وہ منظر لائیں کہ کبھی حضرت حسین ادھر جاتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں اور رسول اللہ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کبھی دائیں کبھی بائیں اور آخرے کار یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیتے ہیں اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے اپنی آغوس رحمت میں لیا تو ایک دستِ اقدس ان کی گدی پر رکھا دوسرا ان کی تھوڑی پر رکھا اور ان کے مو پر اپنا مو رکھا اور بوسا لے لیا اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا اور اسی لئے آپ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اے رب العالمین تو اسے اپنا محبوب بنا لے اور اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نغاسے کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس کا اندازہ کوئی اس حدیث کے الفاظ سے لگا لے کہ رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم کو ایک روز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھا نصف نہار کا وقت ہے رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم کے بال اس سے سفر کے آثار نمائی ہیں پراغندہ ہیں داری مبارک پر سفر کے آثار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عقدس میں ایک بوتل ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا ہا ذا دم الحسین اس میں حسین اور ان کے رفاقہ کا خون ہے میں میدانِ کربلا سے آ رہا ہوں اور آج میں ان کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں وہ قوم کیوں کر اللہ سے رحمت کی امید رکھے جس نے اتنا گھناؤنا کام کیا اسی لیے پوری امتِ مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قاتلانِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اللہ کی لانت ان کے ملائکہ کی اور تمام دنیا والوں کی لانت اور تمام کے تمام کلمہ وہ اس عقیدے پر متفق ہیں اس لیے کہ جو محدودِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راکبِ دوسعِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرے اللہ تعالیٰ نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں اسے کہیں بھی سرخروع نہیں ہونے دے گا اسے زلیل و رسوہ فرمائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر جگہ حضرتِ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور ان کے رفاقہ کا نام ہر جگہ پر لیا جا رہا ہے جبکہ ان کے قاتلوں کو کوئی جانتا تک نہیں اچھے لفظوں سے کوئی یاد تک نہیں کرتا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرمائے اللہ تعالیٰ